سلام علیکم ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ مجھ سے کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے ہوتا ہے کہ بھائی ہم جانا کوریا آنا چاہ رہے ہیں تو کیا کوریا آ کے ہم زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں یا نہیں کیا کوریا آ کے ہم اپنا مستقبل جانا وہ روشن بنا سکتے ہیں یا نہیں یا پھر کوریا آئیں تو کیا کوریا میں پیسہ ہے اوورال یا نہیں تو کیس آج کی ویڈیو اور آپ لوگ بھی آپ کے دماغ میں اس طرح کے سوالات ہیں تو لازمی جانا پوری ویڈیو کو دیکھ کیا کیونکہ آج میں آپ لوگا بتاؤں گا کیا واقعی کوریا میں پیسہ ہے اگر ہے تو آپ لوگ ایک ماہ میں کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اور کتنا سیو کر سکتے ہو صرف کمانا اور اس کے بعد جو نا کیونکہ خرچیں اکسر کنٹیج میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کما کے آپ لوگ سیویں کتنی کر سکتے ہو تیسر نمبر پر آپ ایک نارمل ایک ورکر ہو ایک فیکٹری ورکر ہو یا کچھ مزدوری محنت مزدوری کر کے بھی اور کوریا میں آتے ہو تو کتنا پیسہ کما سکتے ہو تو آج کی ساری چیز باتیں جہاں انا میں آپ لوگا آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو کینڈلی پورا دیکھئے گا اور ار آپ لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کرو کیونکہ میں اس چینل میں آپ لوگا بتاتا ہوں کوریا کی لائف کے بارے میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی 21 sommes میں میں گیا ہوں ورہر کنٹریز میں آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہو تو Kollegin چینل کو لازمی سبسکرائب کرو ویڈیو کو شئر کرو تاکہ زیاد زیادہ لوگوں کو اس معلومات کے بارے میں پتہ لگ سکے تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں تو قریش چلیں سب سے بہلے بات کرتے ہیں کہ کیا کوریا میں واقعی پیسہ ہے یا نہیں میں ہمیشہ سے بلکہ جتنہ میں میں نے ٹریول کیا میں نے ایک چیز تو مجھے پتہ لگیا کہ اللہ تعالیٰ نے جوانا کوریا اور جپون کو بہت زیادہ پیسہ اور ان کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوریا شاید دنیا کا امیر ترین ملک ہے ایسا تو دیفنیلی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ جو لوگ ہیں وہ آتی کمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں نہیں کوریا نہیں آسٹریلیا میں زیادہ پیسہ ہے فرانس میں جب نیمیٹلی میں زیادہ پیسہ ہے تو گائز پہلے ویڈیو کو پوری دیکھ لے گا اس کے بعد کوئی فتوہ لگانا تو پھر لگا دیجئے گا کوریا کے اندر دیفنیلی پیسہ جو ہے نا بہت زیادہ ہے کیوں گیر آپ لوگ دیکھو کوریا کے اندر ایک آور جو ہے نا ایک گھنٹے کی تنخواہ وہ تقریباً ابھی جو ہے نا آج کی جو 2019 نومبر میں نا یہ پچھلے سال سے دس پرسن انہوں نے انکریز کر کے جو 2019 نومبر میں نا جو پر گھنٹہ ایک گھنٹے کی جو تنخواہ ہے وہ ہو جائے گی آلماس سیون پوائنٹ تھری سیون ڈالرز جو کہ پاکستانی بن دیا تقریباً بارہ سو گیا آپ ایک دن میں اگر آپ دس گھنٹہ کام کرتے ہو تو دس کو دдеس کو بہرہ سوزیں ملٹیپلائی کر دم تو کتنا بن جائے گا آپ کا بارہ ہزار ایک جو ہے نا دن میں آپ بارہ ہزار ایک دن میں کمہ سکتے ہو اگر آپ کام کرو کہنا میں دس گھنٹے ٹھیک ہے ایک دن میں آپ نے بہر ہزار کمالے ابھی آپ ملٹیپلائی کرو زیادہ کیا کہ نا میں بیس دن کام کرتے ہو یا پچیس دن کام کر رہے ہو تو کتنا پیسہ دیفنیلی ہو سکتا ہے گز اور یہ منیم کی بان بات کرو اگر آپ لوگ فرزامل میں نے ٹرانسلیشن کا کام کیا تھا تو ہم لوگ اگر آپ لوگ ٹرانسلیشن کی جاب کر رہے تو آپ کی ایک گھنٹے کی تقریبا جو سیلری ہے وہ تقریبا کہنا میں باقیوں کی تو اگر ایک بارہ سو ہوتی ہے تو ہم لوگ تقریبا دو ہزار ہوتی تھی دو ہزار ایک گھنٹے کی کمائی ایک دن میں اگر آپ لوگ ایک دن میں اگر آٹھ گھنٹے کام کرتا ہوں تو سولہ ہزار سولہ ہزار میں ایک دن میں کماؤ سکتا ہوں گائز دوسری چیز ہو سکتا ہے جنہوں آسٹریلیا کے اندر یا نیوزیلینڈ ویرا کے اندر جرمنی کے اندر ایک گھنٹے کی جو سلری ہے وہ دیفنیلی زیادہ ہوتی ہے بارہ تیرہ ڈالر کے قریب ہوتی ہے ہے لیکن ابھی آپ کو یورپ کی بات کرو تو یورپ کے اندر ٹیکسیز بہت زیادہ ہیں یار بہت زیادہ ٹیکسیز میں آپ کو آلموس تھرڈی ٹھو فوری پرسنٹ آف جو انکم جو آپ کی سلری ہے وہ آپ کو ٹیکس میں دینا پڑتی ہے آپ پر ایک مہینے کا ساٹھ چھے لاکھ پاکستانی ریپاک مارے ہو تو آپ کے دن دو لاکھ تین لاکھ توانا ڈیٹ گوز انڈیو ٹیکسیز وہ ٹیکسیز میں چلے جاتی ہے ہے اور اس کے بعد وہاں کی رہائش بہت زیادہ ایکس منزی ہے کوریا کی جو رہائش ہے نا میں آپ کو پہلے اپنے ہی روم کی بتاتا ہوں میرے پاس ون روم ہے ون روم کا مطلب ہے کہ میں اکیلا اس روم میں رہتا ہوں کیچن میرا سپریٹ ہے واشروم میرا سپریٹ ہے بہت نائیس روم ہے میں تقریباً دیتا ہوں چار پاکستانی چالیس ہزار کا دیتا ہوں اس روم کا اور وہ سینٹر سول کے اندر ہے اچھا روم میں چالیس ہزار پاکستان کا دیتا ہوں باقی خرچ ملا کے پھتالیس ہزار رنٹ کا ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں پاکستانی جو ہیں فور ایسیمپل جو کہ کسی دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہے شیئر رنگ کر کے رہ رہے ہوتے ہیں دو تین روم لڑکے ایک روم میں رہ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ تقریباً بیس ہزار کے اندر بھی رہتے ہیں اور کچھ لوگ دس ہزار ہزار کے اندر بھی رہ سکتے ہیں ایسیلی تو جن کی سیلری آپ دازل گاؤ کہ آپ کی سیلری اگر تین لاکھ ہو یا چار لاکھ ہو پاکستانی اور آپ دس ہزار کے اندر بھی رہ سکتے ہو کوریا میں تو کتنا چیپ آپ کے باقی سارے سیمیں آپ کی زیادہ کر سکتے ہو آپ کو ٹیکسی اس طرح کے زیادہ نہیں ہیں یہاں پہ ٹیکسی کا کوئی لینا دینا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا یہاں پہ اور آپ ایون بیس ہزار بھی دو بیس ہزار بھی دو تو آپ کی آپ کی سیلری اور آپ فیکٹری بھر کرو تو آپ کی سیلری تقریباً آلماس پر اڑھائی لاکھ سے تین لاکھ سے سٹارڈ ہوگی ٹھیک ہے اڑھائی لاکھ آپ کی سیلری ہے اڑھائی لاکھ اندر آپ کھانا ملا کے آپ کی رہائش آرہ ملا کے تقریباً میکسیمم آپ پچاس زار اور آپ کھانا خود پککنگ کرتے ہو تو آپ کے خرچے جو نا میکسیمم ایک ماہ میں پانچ پچاس ہزار کے قریب ہوگا باقی سٹیل دو لاکھ آپ ایزیلی سیف کر سکتے ہیں اور یہ میں ان لوگ کی بات کر رہا ہوں جو کہ ابھی نئے نئے آئے ہوتے ہیں کوریا کے اندر جو کہ ابھی انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے اور جو جن کی اچھی جابز ہوتی ہیں جو فیکٹری جو لائک جو سوفیر ہاؤسز میں کام کر رہتا ہے یا جو وائٹ کالر جابز ہوتی ہیں جو پر لکے جاپ کرتے ہیں دو یار ان کی سیلیز پانچ لاکھ چھے لاکھ ڈیفرینٹلیز اتنے کے قریب ہوتی ہے تو اس لحاظ سے کوریا کے اندر بھائی کمپیر ٹو ادھر کنٹریز بہت زیادہ پیسہ ہے آپ ایزیلی تقریباً جو ہے نا دول تین لاکھ دو لاکھ ایزیلی کمان سکتے ہو ایزیلی کمان سکتے ہو ایک اور چیز آپ لوگوں بتاتا ہوں گا جو کہ باہر یورپ کی یورپین کنٹریز میں نہیں ہے کوریا کے اندر جو سب سے زیادہ پیسہ ہے نا وہ بتاؤں کہ اس جواب میں ہیں وہ ہے انگلیش ٹیچنگ اور آپ لوگ یہاں پہ انگلیش پڑھاوتے ہونا کسی کو تو آپ کی ایک گھنڈے کی تنخواہ تقریباً جو ہے نا تیس ہزار تک بھی ہو سکتی ہے تیس ہزار کروں تین ہزار تک ایک گھنڈے کی تنخواہ تین ہزار سے چار ہزار تک ایک گھنڈے کی تنخواہ ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو مہینے بھر کام کرتے ہیں بہت زیادہ کام کرتے ہیں سپیشل چھوڑے بچے یار اتنا زیادہ کام کرتے ہیں اور ان کے جو مہینے بعد ملتا ہے تقریباً بارہ ہزار کرتے ہیں اور یہاں جو ہے نا آپ ایک دن میں ایزلی بارہ ایک دن میں ایزلی آپ بارہ ہزار کماس ہوتے ہیں اس لیے سے کوریا اندر بہت زیادہ پیسے دوسرا ہر چیز جو ہے نا صرف پیسے کی نہیں ہوتی پیسے کے علاوہ یہاں پر رسپیکٹ آپ کے مجھال ہے کہ آپ کو کہ آپ کی یہ سیلری کچھ ڈیلے کریں ایک دن ڈی بی ڈیلے کریں کہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی سیلری ایک دن میں ڈیلے کریں مجھے کوریا میں کام کرتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ سال ہو گیا اور ڈیڑھ سال کے اندر یار ایک وقت مجھے پہلے مل جاتی ہے چاہے کمپنی کو نقصان ہو رہا ہو چاہے کمپنی گھاٹے میں چل رہے ہو جو کچھ بھی ہو مجھے اپنی سیلری ایک دن پہلے ضرور ملی ہے کیونکہ اگر آگے ویکنڈ آ رہا ہو تو ایک دن پہلے ضرور دے دیتے ہیں لیکن کبھی مجھے اپنی سیلری آگے بعد میں نہیں ملی ایک اور چیز آپ کو مزگی بہت بہت بتاؤں کوریا کے اندر فور زیمپل ار آپ اللیگل ہو آپ کا پاس ویزا نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی کسی دو نمبر طریقے سے کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہو اور اور تب بھی فیکٹری کے اندر کام کرتے کرتے ہیں آپ کو کوئی آپ گر جاتے ہو آپ کو کوئی زخم میں چوٹ ویر آ جاتی ہے تو فیکٹری ایون ار آپ لوگ الیگل بھی ہو تو فیکٹری کا مالک ہے نا وہ آپ لوگ لوگوں کو آپ کو جو ہے نا پوری پیسے دے گا اور آپ کو انشورنس ملتی ہے بلکہ آپ کو ایکسٹر اراب لوگ کمڈی چھوڑتے بھی ہو تو آپ کو پیسے ضرور دیتے ہیں اور اگر وہ نہیں بھی دیتے تو آپ پولیس میں جا کے ایون اراب لوگ کے پاس آراب کے پاس ویزا بھی نہیں ہے تو آپ پھر بھی پولیس کے پاس جا کے کمپلین کر کے وہ پیسے لازمی لے سکتے ہو اس طرح کی رائٹ ہے یا جو کہ کہیں اور نہیں ہے ابھی ایک اور بہت زیادہ جو نا مزے کی چیز لوگ میں سپریز ہیں کہ بھائی جو کیا نا میں کوریا کا جو نا کرنسی ہے نا اس کی ویلیو ڈاؤن ہے تو بھی کیوں اتنا کوریا پھر غریب ملک ہوا تو آپ لوگ بتاتا ہوں کوریا کا جو پاکستان کا ایک جو روپی ہے نا وہ تقریباً کوریا کے دس روپیز یا گیارہ بارہ روپیز کے برابر ہے آہ اور اس لیہا سے لوگ سمجھتے ہیں یا پاکستان کی ایک کرنسی ایک روپی جو ہے نا کوریا کے دس وہنے تو پاکستان سٹرونگ ملک ہوا کوریا کا ڈی ملک ہوا تو غیث کوریا جو کرنسی کی ویلیو ہے نا وہ کبھی کسی کنٹری کے غریب ہونا یا امیر ہونے اس چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا فور ایساپل آپ لوگ دیکھو سب سے جو رائٹنا جو سب سے ڈاپ کرنسی کوئیتی دین آرہا ہے اس کے بعد آتی ہے بہرین کے بہرین کے دوسرے نمبر پہ ہے تو کووید بہرین اور رومان ان کے ٹاپ تھری پہ ہے لیکن یہ ٹاپ تھری کنٹریز ان کی ٹاپ یہ جو ٹاپ جن کے کرنسی سٹر پہ پہ ہیں آپ لوگ ان کے اکانویز ٹاپ ٹین میں بھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے ٹاپ ٹونٹی میں بھی نہ ہو لیکن کوریا کی اکانوی ٹاپ ٹونٹیز میں آتی ہے جو گلوبل ٹاپ ٹونٹیز ہیں نا اس میں کوریا کا رہنگ ہے تو کبھی بھی جو ہے نا یہ کارنلی یہ نماز سوچی گا کہ جو کسی کنٹریز کی کرنسی کی جو ہے نا وہ کسی کنٹری کا امیر ہونا یا غریب ہونا ریپریزن کرتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو 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 کوریا کی جو پرائیس ہے نا پاکستان کے ایک یہاں کے دس کے برابر ہے لیکن اس حساب سے آپ کے سیلریز بھی بہت زیادہ مل رہی ہوتی ہیں فورزیمپل میں جیسے بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ پاکستان کے آپ لوگ تین لاکھ یا چار لاکھ کم آتے ہو تو کوریا کے اندر آپ کی جو کرنسی آپ کی جو اس طرح مل رہی ہوتی ہے وہ آپ کو چالیس لاکھ یا پچاس لاکھ کورین وان کے برابر ملتی ہے تو بھئی اکورڈنگلی جو ہے نا آپ کو اس اس حساب سے بھی پیسے بھی زیادہ مل رہے ہوتے ہیں تو ڈیفنیلی اس چیز سے کبھی کرنسی کی ویلیو سے کبھی آپ کو یہ نہیں دازہ گیس کرنا چاہیے کیا کوئی کنٹری بہت زیادہ میر ہے یا کوئی کنٹری بہت زیادہ کہنا مغریب ہے تو اس چیز کو ہمیشہ جو اپنے جانا مائٹ سے نکال دیجے گا کوریا اس حساب سے واقعی بہت زیادہ امیر ہے آپ کو جاپان میں ملتے ہیں کوریا اور آپ کو جاپان چاہنے کا موقع بلتا ہے اور آپ لوگ جہا کہ جاپان کے اندر بھی یہی سین ہے جپان کے اندر بلکے کاریاا سے زیادہ آپ کو کیا کہتا ہے کام کرنے کا کام کر کے زیادہ پیست بنانے predicting جاپان اور کوریا ان دو چїزوں کو شخص بہت زیادہ جو تس تاجة کی redesign اس کے طرح سانوں میں نا میں لوگ Mikeyز ہو اور آپ ایک گزت ہوتا ہے کوئی خرچہ ہوئے رہا کوئی آپ کو ویزے کے پیسے نہیں دونی ہوتے سب کچھ جوانا فری ہوتا ہے تو آپ ایک تو وہ طریقہ اس طرح کوریا آ سکتے ہو اپارٹ فرم دیت جو نو کچھ ویب سائٹس ہیں اور آپ لو نے لیت سے سوفر انجنیرنگ کی ہوئی ہے اور آپ کو کمپیوٹر سانسیز میں بہت اچھے ہیں یا آپ ویب ڈیولپر اور ایپ ڈیولپر ہو تو فور سب کچھ سوڑ کرو گے تو وہاں پہ بہت زیادہ جوڑ کر کرو گے تو وہاں پہ آپ جانا کوٹریا تو گئی سکے میں نے ایک ویڈیو لہذا بھی بنائی ہو تھی آپ لوگ وہ ویڈیو بھی ریفر کرو تو توہ اگر آپ پوری جو سمری آج کی اس پوری ویڈیو کے یار کوریا کے اندر ڈیفنیلی بہت زیادہ پیسہ ہے آپ آؤ تو آپ ازلی دو لاکھ تین لاکھ سیف کر سکتے ہوں اگر آپ لوگ احتیاط میں کوریا آنے کے بعد میں تکراب اکیس ملکوں میں گیا ہوں اور میں سارا جو ہے نا کیا نا میں کوریا آنے کے بعد ہی میں پیسے سیف کرتا ہوں تھوڑا بہت کماتا ہوں مجھے نا کوئی پارن نہیں لگے ہوئے جو باقی لوگ کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں تھوڑے سے پیسے سیف کرتا ہوں اور آئی جس گو ٹریول تو آپ لوگ بھی آر ازلی پیسے سیف کر سکتے ہو اور بہت نائس کنٹری ہے لازمی آؤ اور آنا چاہ رہو تو لازمی کمنٹ کرو کہ آر جی ماجد بھائی ہم آنا چاہ رہے ہیں کیوں آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی بتا اور اس کے لاوہ بھی اور آپ کو کوئی بھی کوئی سن ہو کوریا سے ریلیٹیڈ یا کسی اور کنٹری کے ریلیٹیڈ تو ماجد بھائی آپ کا حاصل ہے لازمی پوچھو تو گئیس ٹھینکس او لڈ فور واشنگ آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو ٹیک کیر جہاں بھی ہو جہاں پہ بھی رو ہمیشہ خوش رو تو اللہ حافظ گائز بھائی فرم ساؤتھ کریا اللہ حافظ